حضرات ہمارے درمیان کچھ شعراء کرام ہیں جو منظوم نظران عقیدت پیش کریں گے لیکن اب جو ہمارا سلسلہ ہے وہ پہلے ممبر پر مرسیہ اس کے بعد شعراء کرام اور اس کے بعد مولانا غلام رسول نوری صاحب یہ ہمارا سلسلہ ہے بہت خوبصورت انداز میں کاشف صاحب نے سلام پڑا بجی نہیں ہے زمانے سے زلفقار کی پیاس بجی نہیں ہے زمانے سے زلفقار کی پیاس بہے گا خون کا دریا ترے ظہور کے بعد وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں حساب ان سے بھی ہوگا ترے ظہور کے بعد لہد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاسبان فدک انہیں بھی اٹھنا پڑے گا ترے ظہور کے بعد ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں خوشی منائیں گی زہرہ ترے ظہور کے بعد آئیے حضرات بہت بہترین انداز میں انہوں نے اسلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا آپ لوگ محضوظ ہوئے ہمارے درمیان ببلو معصومی صاحب جو ثابت چیئرمین ہے شیعہ سینٹرل وگ بورڈ بیہار کے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پر تشیف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرسیہ پیش کریں جناب ڈاکٹر رشاد معصومی صاحب کو یہ ذمہ داری ادا کرنی تھی ان کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے ببلو بھائی ان کی نیاوت میں یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور یہ جب مرسیہ پڑھیں تو آپ لوگ اس مرسیہ کے توصل سے دعا کیجئے گا کہ شاید معصومی صاحب کو پروردگار جلدہ جلدہ اندرستی عطا فرمائے بابا جبلا نعرے سلوات سے ببلو معصومی صاحب کہ تیروں کی بارشوں میں مسلح نہیں چھوڑا تیروں کی بارشوں میں مسلح نہیں چھوڑا زندہ ہے خود یزید کو زندہ نہیں چھوڑا اور مجلس کی بات کیا کروں مرقد میں آگئے ہم کو کہیں حسین نے تنہا نہیں چھوڑا مجلس کی بات کیا کروں مرقد میں آگئے ہم کو کہیں حسین نے تنہا نہیں چھوڑا کہ نکلے ہیں تیرگی سے پوچھا نہیں کسی سے نکلے ہیں تیرگی سے پوچھا نہیں کسی سے ہر نام ہے ہمارا ہم آئے ہیں خوشی سے فرزند سیدہ ہو ہم کو قبول کر لو عزت کی موت بہتر مرزلت کی زندگی سے ایک اور پوچھا نہیں کہ ہیں تیغید اللہ کی روانی عباس ہیں تیغید اللہ کی روانی عباس گنجینِ اسرارو مانی عباس شبیر کے ماتھے کا پسینہ اسلام اسلام کی بھرپور جوانی عباس شبیر کے شبیر کے ماتھے کا پسینہ اسلام اسلام کی بھرپور جوانی عباس کہ خواہ میتھا ہو یا کھارا ہو یا تھنڈا پانی خواہ میتھا ہو یا کھارا ہو کہ تھنڈا پانی زندگی کا ہے بہرحال تقاضہ پانی شاہ نے پہلے ہی سے اس کے ارادے کاتے ہو سکا سر سے نہ شبیر کے اونچا پانی شاہ نے پہلے ہی سے اس کے ارادے کاتے ہو سکا سر سے نہ شبیر کے اونچا پانی سبرِ شبیر تحمل کی وہ قوت ہے جسے ہو گیا دیکھ کے پتھر کا کلے جا پانی کربلا ایسی فضیلت کی زمین ہے کہ جہاں کربلا ایسی فضیلت کی زمین ہے کہ جہاں پیاس کی جیت ہوئی پیاس سے ہارا پانی کربلا ایسی فضیلت کی زمین ہے کہ جہاں پیاس کی جیت ہوئی پیاس سے ہارا پانی اس گھڑی سا سمندر کے بھی لب سوک گئے لے کے چلوں میں جو عباس نے پھیکا پانی اس گھڑی سا سمندر کے بھی لب سوک گئے لے کے چلوں میں جو عباس نے پھیکا پانی یوں تو دریانے بہت ہاتھ پسارے لیکن یوں تو دریانے بہت ہاتھ پسارے لیکن کیسے پیاسے تھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا پانی حلق عباس نے پھر بھی نہ اجازت بخشی حلق عباس نے پھر بھی نہ اجازت بخشی پائے عباس پہ کرتا رہا سجدہ پانی روب عباس کچھ ایسا تھا کہ تاخیر نہ کی ستھ دریاؤ سے اٹھا مشک میں آیا پانی شدت غم نے یہ محسوس ہی ہونے نہ دیا شدت غم نے یہ محسوس ہی ہونے نہ دیا خون ٹپکا میری آنکھوں سے کے ٹپکا پانی سلوات اللہ حمد رحمت 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 انیس کے مسئلے کو چند بنی لائے حضرت خاصی نمیتی بھی شک دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو ایک عید ہوئی مرنے کی اس منچہ دہن کو شیران چلا تیغ بکف خیمے سے رن کو آدھا نے کہا دیکھ کے اس رش کے چمن کو نورِ حسنی چہرِ زیبا سے آیاں ہے ہم شوقت و شانِ عصد اللہ یہ جوان ہے شمِ حرمِ لم یزلی تھا قدِ بالا پایا یہ کہاں ماہِ دو ہفتانِ اجالا شانِ پہ کمان بر میں زیاد ہاتھ میں کھالا ایک حسن کی تصویر تھا وہ دیسوں والا نقشہ کسی انسان کو اگر دے تو حق ایسا عالم کے مرقع میں نہیں ایک برق ایسا ہاں سولت و شوقت سے لئینوں کا جگرہ لڑنا تو کجا آنکھ ملانے کی نتیتا چہرے کی لطافت پہ تصدق بلے شادا اور غیرت سے اڑا جاتا تھا رنگِ رخِ مہتا حق نے رخِ روشن کو عجب نور دیا تھا خرشید نے بھی شرم سے موہ پھیر دیا تھا حسنِ حسنوں شانِ حسینی ہے نمودار اور کیا بیاہ کے جوڑے پہ پھلے لگتے ہیں ہتھیار حی دستِ ہنائی میں عجب شان سی تلوار کرتی ہے زیرا خوبیوں اندام کا اظہار باندھا ہے کمر بند شہے اغدا خشا کا امام حیسر پر حسنِ سبز خبار کا اتنے میں رجش پڑھنے لگا قاسمِ نوشا آگاہو 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 دادا ہے ہمارا عصد اللہ ید اللہ امو ہے حسین ابن علی سیدِ زیجہ میں لخت دلِ فاطمہ کا لختِ جگر ہوں پانی میں جسے زہر دیا اس کا پیسر ہوں دادی شرفِ آسیہ و مریم و سارا خود نور سے اپنے جسے خالق نے سمارا میں ہوں فلکِ سبر و شرافت کا ستارا روشن ہے نصب صورتِ خرشید ہمارا حیدر سے جدا ہیں نہ پیمبر سے جدا ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نورِ خدا ہیں کیا دیر ہے کیا دیر ہے موہ پر میرے شمشیر کے آؤ دیکھوں تو بھلا کچھ ہونرِ جنگ دکھاؤ بولا پسرِ ساتھ سواروں سے کہ جاؤ ہاں قاسمِ نوشاہ کا سر کارٹ کے لاؤ دامات کا دو داغ امامِ مدنی کو تھنڈا کرو تیغوں سے چراغِ حسنی کو دریا کی طرح فوج کی جنگ بش ہوئی ایک پار تیغوں کی اٹھی موج میاں نے صفے کفار دھالوں کا ہوا عبر سیاہ رن میں نمودار اب بدلی جو ہوا پڑھنے لگی تیروں کی وہ چھاہ بیٹھا وہ جری تیک بقف اہلِ جفا میں اب بجلی سی لگی کون نے دھالوں کی کھٹاں بابا 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 تیغوسپر جس نے وہ ست ہو گئی خالی ہے تلوار نے آفا سرے کفار پہ ڈالی اور لڑنے کے لیے تیغو سپر جس نے سبھالی تلوار کا آنا ہوا ثابت نہ لئی پر دو ٹکے نظر آئے بنابر سرے ذیہ پر تھا مسترو حیران پسرے سادے ستمگر پہ ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر دلیا تلکا پہنچا ہے لختے دل شپر اس شیر غزبناک کو توکا نہیں جاتا سب کہتے ہیں کہ بجلی کو تو روکا نہیں جاتا کس طرح سے اس سائل کا کردار کو روکے کس دھال پہ شمشیرے شرربار کو روکے سو بجلیاں گرتی ہیں گرک بار کو روکے تلوار کو روکے کی رہوار کو روکے دونوں کا بدن آب اور آتش سے بنا ہے ایک بڑھ کے جہندہ ہے تو ایک سائل فنا ہے گھب را کے کہا اس نے کہ عرضہ کو بلالا آیا وہ جفا کا سمحا لے ہوئے حالا بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تو ہو بالا گھوڑے کو مگر تُو نے پرے سے نہ نکالا جا کر کوئی سفدر و جردار کو مارے نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے یوں کہنے لگا چین بجبین ہو کہ وہ مغرور لڑکے سے لڑوں میں یہ میری عقل سے ہے اس فوج پہ تُو کو کہ حکومت پہ ہے معمول یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور مارا ہے ہزاروں کو میری دھاک ہے سب میں ہو جاؤں گا بدنام شجاہ آنے عرب میں بولا پسرے ساتھ کہ اس ٹفل کو پہچان یہ شیر کا فرزند ہے لڑکانہ اسے جانا رہتا ہے لڑکپن سے انہیں جنگ کارمان جہاں باز ہیں مر کر بھی نہیں چھوڑتے میدان جب تیک کھچے ان کی تو سر تنگ سے جدہ ہے یہ حاشنیو متلبی قہرِ خدا آنکھ ان سے دمیں جنگ ملائی نہیں جاتی بگڑے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی فاقوں میں بھی ہاتھوں کی صفائی نہیں جاتی اور رستم سے بھی ضرب ان کی اٹھائی نہیں جاتی بازے جو حسینی ہے تو بازے حسنی ہے تلوار کے مالک ہیں شجاوت کے دھنی ہیں سمجھا رہا ہے ترزق نے کہا گر یہ تیری راست ہے گفتار پر میں تو نہ لڑکے پہ کبھی کھینچوں گا تلوار قتل اس کا ہے منظور تو ہے میرے پسر چار روبا ورو زورا ورو ناما ورو جرہا ماہر ہے ہر ایک میری طرح جنگ کے فن کا اس سر کاٹ کے لے آئیں گے یہ کہہ کے بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جا ہاتھ ایک سے اس طفل کا سر کاٹ کے لے آئے تو زور میں بے مصر شجاوت میں ہے یکتا یہ سن کے جفا جو نے لیا ہاتھ میں جولا اور جولا جو کیا گھوڑے کو پرے سے جو نکل کے اب بھاگے ہوئے بولے کہ چلا موہ میں عجل کے بھاگے کوئے بولے کہ چلا موہ میں عجل کے تو نیزے کا ستم گار نے آتے ہی کیا وہ قاسین اسے رکھ کر کے پکارے کہ خبردار پھر گھوڑے کو چمکا کے جو آیا وہ جفاکار بجلی سی ادھر سے بھی چلی تے بے شرربار روکے کسے ظالم کبھی یہاں تھی کبھی وہاں تھی نیزے کو جو دیکھا تو نہ بوری نہ سمت تو تلوار کا ظالم نے کیا وار چھپٹ کر خالی دیا اس وار کو نوشانے ہٹ کر دلہا نے جو ہربا کیا گھوڑے کو دبٹ کر دستانے بھی ساعت بھی گرے تیف سے کٹ کر نیتیف نا پنجا نا کلائی نیزر آئی اور ایک ہاتھ میں ہاتھوں کی صفائی سر پر سے گرا خود ہٹا جو وہ جھچک کر تھے بال بڑے کھل گئے چہرے پہ لٹک کر قاسم نے لپیٹا اسے پنجے میں لپک کر سر سے ہوا اوچھا تو دیا گھوڑے پہ چکر سمجھا تھا وہ کچھ چرخ نے کچھ اور دکھایا گردش نے زمانے کی نیا دور دکھایا ارزق تو زمانہ کہو بالا نظر آیا جن چشم ستمکار میں کالا نظر آیا سب کو روخ قاسم کا تجھالا نظر آیا یہ چاند نظر آئے وہ حالہ نظر آیا حیران تھے قوت پہ ملک ابن حسن کی اور اس زور سے پتھا کہ زمیں ہل گئی زمانہ ایک تھائی کے مرتے ہی پڑھا دوسرا بھائی اس نے بھی لڑائی میں بہت جان لڑائی محلت نہ بگر ہاتھ سے نوشہ کے پائی آیا وہ ادھر سے ادھر سے اجل آئی بھونڈھا کیے قاسم بھی کہ کیا ہو گیا دشمنٹ کہ ایک برکسی چلکی کی فینہ ہو جائی فرزندے سویم فوت سے نکلاؤ صفتے شیر تھا بھائیوں کے غم سے جہاں آنکھوں میں ادھے دولا سے رہی رد و بدل تیروں کی تعدیر تھا گرچ زبردست پا قاسم نے کیا زیر وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بچا کر رہ جاتا تھا غصے سے وہ ہوتوں کو چبا کر لگ پر جو ادھر بے ادبانہ سکن آیا سنتے ہی ادھر غیز میں ابن حسن آیا اس وقت کوئی توڑنا ظالم کو بنایا بالا اے دہاں نیزہ دندان شکن آیا عجاب بحر سکر تن کی سرا سے نکلائی اور نیزہ میں زبا چھت کے کفا سے نکلائی نیزہ کو دبایا تو فرق سے اُبھر آیا سیدھا جو کیا ہاتھ تو بالا اے سر آیا امہ شلی صاحب تھرہرے میں تڑپتا نظر آیا قاسم نے کہا نقل وغا میں سمر آیا قاسم نے کہا نقل وغا میں سمر آیا تلوار کو امت کے جو سردار پر کھینچا اخلاق دو آلم نے اسے دار پر کھینچا چوتھے کی طرف دیکھ کے قاسم یہ پکارے توہ کہ وہ تینوں تو جہنم کو سیدھارے تلوار علم کر کے اُتھاؤ پیش کے مارے اور ٹھے ٹھنگ دھر چندے یدل ناہ کی سانگر فرصت بھی فرصت بھی نہ ہربے کی ملی لشکرے کی کو ایک ذر میں دو کر کے کیا چار لائی کو چنگھار کے ارزک سے پتو چنگھار کے ارزک صفتیں دیو پکھا کہ اس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا قاسم نے صدا دی کہ ہے یہ کام ہمارا الفت ہے جو بیٹوں سے دھوم مارکار ان بازووں میں زور ہے خالق کے ولی کا تو ارزک شامی ہے میں پوتا ہوں علی کا تب ہونے لگی قاسمو ارزک بے لڑائی نیزوں کی چمک دیکھتی تھی ساری خدایی ارزک کی تو کرتا تھا عمر مدھا سرائی اور اکبر کا یہ نالا تھا کہ ہاں اے میرے بھائی اب گھوڑوں کے ٹاکو تلے پامال ہے ارزک تم شیر کے فرزند ہو کیا مال ہے ارزک پرکار سے میدان میں پھرنے لگے مرکب رکھ کر دیا نوشان وانس نے کیا جب بنتا تھا بنتا تھا کوئی بن نہ بنتا تھا کوئی دھب جرت میں یداللہ یہ تھے اور وہ مرحب اٹھتے تھے تتک کرد کے میدان بھلا میں اچنگاریاں اٹھتی تھی سنانوں سے ہوا میں قاسم کی طرف بڑھ کے لگا کہنے وہ بے پی مشہور ہے دستے ملک الموت یہ شمشی خالی گئے گو نیزو گرزو تبرو تیر اے کفل حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر دو ٹکڑے کروں گا تجھے یکتہ جہاں ہوں تُو مور سے کمزور ہے میں پی لے دماغ ہوں تو قاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی پہنچائے گی تو زخمیں تجھے کفر پرستی دیکھیں کسے ہو آج پلندی کسے پستی حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے شیطر تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے بل کھا کے ستمگار نے غصے سے کہا ہاں قاسم نے کہا آہ ہے میرے ہاں تو ہی میدان بولا وہ اٹھا تیر اے شپر کے دلو جاؤں لے وار میرا روک تو اے کود اگے نادان چھی پاس سپر اس سے نہ اسوار کو روکا نوشان تلوار سے تلوار کو روکا چمکا کے وہی تیر جو دشمن کو بتائی ہٹنے کی بھی محلتنا ستمگار نے پائی ایک برگسی آنکھوں میں چمکتی نظر آئی ظالم سپر سر کے بچانے کو اٹھائی احسن تو کا غل فوج کے امبو اسے اٹھا امبو اسے اٹھا اب باس صدا دیتے تھے امو تیرے قربان اکیشان سے کرتے ہوئے گا واو میری جان وہ دیو ہے ضربت کے بچانے کا رہے دھیان ہر وقت کا موقع ہے بڑھے جاؤ نائسان ذت پر دمے شمشیر کے آنے دو لائی کو اور جاتا ہے کہاں مان لیا دشمن دی کو تو یہاں مکفر دشمن پہ گئی تیر سفر سے اب مکفر کو جو کاتا تو گئی کاسا سر سے اب بجلی سے چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے گردن تھی جدا سینے سے اور سینہ کمل سے اکیا ہاتھ جفاکار کو نوشاہ نے مارا تھا شون کے مرحب کو جداللہ نے مارا تو زہرہ کی صدائی دلہا تیرے واری اور گرد پھری روح حسن کی کئی باری مانٹے ہڑی سے لے لے کے بھلائیں یہ پکاری قاسم تیرے قربان یہ ماں درد کی ماری میں کر چکی تھی سیدہ زیجہ کے صدقے اور پھر پھیرا تمہیں قسمت نے یداللہ کے صدقے تو بیٹھی تھی دلہن شکل جو رانڈوں کی بنائے تھا سوچ کے کیا دیکھئے تقدیر دکھائے مجداج و خوشی ہونے کے قسمت نے سنائے یہ دل میں ہوئی شاد کہ آنسو نکل آئے دلہ نہیں آئے گا یہ ہرگز نا خبر تھی اگھونگٹ سے کبھی ماں پہ کبھی درد پہ نظر تھی تو سچ کہتے ہیں ہی شادی و غم خلق میں تو ہم معلوم نہ تھا یہ کہ بچھے گی صفح ماتم دلہ پہ ادھر ٹوٹ پڑا لشکرِ ازلام تیروں میں گرے برچیاں چلنے لگی پہ ہاں تیراتے تھے سینے پہ کلیجے پہ جبی پر اکٹ کٹ کے گرے پہ جمامے کے زمین پر تو زخموں کا لگا کون رکابوں سے تپکنے طاقت گئی لڑنے کی لگا ہاتھ بہکنے پانی کے لیے تن میں لگی روح پھڑکنے اور مرمر کے سوئے خہمہ لگے یاسے تکنے سینے پہ سنا گرز لگا کاؤسے سر پر اور تیورا کے جھکے تھے کہ لگی تیر کمر پر تم موں کو صدا دی کہ چچاہ جان خبر لو ہوتا ہے غلامہ حق پہ قربان خبر لو دنیا میں کوئی تم کہوں مہمان خبر لو تکلیف نہ دیتا مگر انسان خبر لو ذریعت حدد یہ توقیر ہوئی ہے اب پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے تاواز حسن آنے لگی ہائے میرے لال سبزے کی طرح دل کو میرے کرتے ہیں پامال کبرانے ادھر کھول دیئے گوندے ہوئے بال دوڑے طرفے خوش شہنشاہ خوش اقبال دامات کا غم تھا کمر زوف سے خم تھی اور تیہے دو زبان دست مبارک میں علم تھی کعدہ کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور پامال ملے قاسم نوشاہ سراسل اگودی کا پلا پاہ رگرتا تھا زمین پر رو کر پسرے فاطمہ نے پیٹ لیا سر دیکھا جو حسن کو تھنے ست پاس سے لکھتے اور چلا کے حسین ابن علی لاس سے لکھتے دیکھا جو حسن کو تھنے ست پاس سے لکھتے چلا کے حسین ابن علی لاس